اب یہ چنے کیسے جاتے ہیں راجی صبح کے سدسیوں کا چناؤں کیسے ہوتا ہے تھوڑی سی اس کو سمجھنے کی جورت ہے لوگ صبح کے چناؤں میں فرس پاس دے پوشٹ نیم رہتا ہے بڑا سرل ہے جسے سب سے زیادہ مت ملے وہاں وی جائی کسی بھی طرح کا اس میں گناہ بھاگ نہیں ہے لیکن راجی صبح کے چناؤں میں تھوڑا سا کلشٹتہ ہے کلپ دو سو پجاس سدسیوں میں سے دو سو اور تیس کا نرواشن اپرتیکش روپ سے ہوتا ہے لوگ صبح میں پرتیکش ہوتا ہے جانتہ سویم چنتی ہے یہاں اپرتیکش کیونکہ ان کا چناؤں راج کی ویدھان صبحوں کے نرواشت سدسیوں دوارہ منونیت نہیں راجیوں میں بھی منونیت صبح سے ہوتے ہیں راجی صبحوں میں بھی ان کو متدان کا ادھکار نہیں ہیں راجی صبح کے سدسیوں کے چناؤں کے معاملے میں تو اپرتیکش طریقے سے ایکل سنکرمنی مت دوارہ جس کا جکر میں پور میں وستار سے کر چکا ہوں اس طریقے سے ان کا آنپاتک پرتیندھت پرنالی کے تحت چین ہوتا ہے عرصہ تین بندوں کو یاد رکھنا ہے اپرتیکش چناؤں ایکل سنکرمنی مت اور آنپاتک پرتیندھت پرنالی تین باتیں راجی صبح کے سدسیوں کے چناؤں کے لیے لاغو ہوتی ہیں کہ اندر شاسید پردیشوں کی بات کریں تو وہاں پر کشتری پرشد چناؤں کرتے ہیں راجی صبح کے لیے بارہ سدسیوں کو راجپتی منونیت کرتے ہیں جو کلا ساہیت وگیان سماچ سیوہ ان کشتروں میں اہم بھومکہ نبھائے ہوتے ہیں ان کشتروں میں نام کمیا ہوئے لوگ راجی صبح کے سدسیوں کے چناؤں کے بارے میں ان کے چین پکریہ کے بارے میں پور میں وستار سے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ایکل سنکرمنی پرنالی پرتیندھت پرنالی اور آنپاتک سما آنپاتک پرتیندھت کیا ہے اس کی پیچیدگی کو بتا دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں mathematically بھی آپ کو وستار سے سمجھائے گیا ہے اس لیے یہاں دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے کارکال کی عدی بات کریں تو استھیتی تھوڑی الگ ہے کارکال کے معاملے میں بھی راجی صبح کے سدسیے لوگ صبح کے سدسیوں کے تلنا میں الگ طریقے کے قائن کا کارکال ہوتا ہے انوچھے تراسی ایک اس میں بڑا سپش لکھا ہے کہ راجی صبح ایک استھائی صدن ہے لوگ صبح کیا ہوتی ہے بھنگ ہوتی ہے اور جب بھنگ ہوتی ہے تو پوری لوگ صبح بھنگ ہوتی ہے اور پھر تھے نیا چناؤ ہوتا ہے سبھی سیٹوں کے لیے راجی صبح کبھی بھنگ نہیں ہوتی راجی صبح استھائی ہے استھائی کے معنے کیا ہوگا استھائی کے یہ معنے نہیں ہیں کہ ایک بار چنیں گے استھائی روپ سے راجی صبح کے استھائی بنے رہیں گے ایسا نہیں ہے استھائی کے معنے ہیں کہ ان کے جو استھائی ہیں کچھ نہ کچھ استھائی راجی صبح کے استھائی ہمیشہ بنے رہتے ہیں ایک کے بعد ایک دوسرے شبدوں میں یعنی اور سپشٹ کریں تو راجی صبح کبھی بھنگ نہیں ہوتی اور جو راجی صبح کے استھائی ہیں وہ ایک تہائی ریٹائر ہوتے ہیں ہر دو ورش میں پرتی دو ورش میں راجع سبھا کے ایک تہائی صدق سے ریٹائر ہوتے ہیں تو جیدی دو ورش میں ایک تہائی صدق سے ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد نئے صدق سے آئے ایک تہائی نئے صدق سے آئے ان کی جگہ بچے دو تہائی دو تہائی صدق سے اگلے دو ورش بعد پھر ایک تہائی ریٹائر ہوں گے اور اس نئے ایک تہائی کے لیے پھر ایک تہائی نئے صدت سے چنے جائیں گے تیسرا جو ایک تہائی بچا انتیم ایک تہائی اس کا کال کب آئے گا چھے ورش بعد پہلے ورش سے یہ انتیم ایک تہائی اس ومہیں ریٹائر ہوں گے اور جب یہ ریٹائر ہوں گے ان کے بدلے پھر ایک تہائی آئیں گے ادارن کے لیے دی ہم دیکھیں انیس سو یا دو ہزار دس دو ہزار دس میں ایک تہائی صدت سے ریٹائر ہوتے ہیں ان کا کال کب پورا ہوگا چھے ورش کا کال ہوتا ہے کیونکہ ایک تہائی ایک تہائی ایک تہائی تو اور دو دو ورش کا گیپ تو ایک صدت سے کا کارکال چھے ورش کا ہوگا تو دو ہزار دس میں جو ایک تہائی لوگ نرواچت ہوئے ان کا ریٹائرمنٹ ہوگا دو ہزار سولہ میں اس کے بعد دوسرے ایک تہائی دو ہزار بارہ میں ریٹائر ہوں گے ان کے ریٹائرمنٹ کا کارکال ہوگا دو ہزار اٹھارہ ایک تہائی لوگوں کے ریٹائرمنٹ کا کارکال دو ہزار اٹھارہ تیسرا اور انتیم جو ایک تہائی ہے ان کی ان کو کب چنا گیا دو ہزار چودہ میں تو ان کے ریٹائرمنٹ کا کال ہوگا دو ہزار بیس ٹھیک اس پکار اب آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں چنا گیا سدہ سے اپنے چھے ورز دو ہزار بیس میں پورا کرتا ہے دو ہزار بارہ والا دو ہزار اکٹھارہ میں پورا کرتا ہے دو ہزار دس والا دو ہزار سولہ میں پورا کرتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ رج سبھا کے سدہسیوں کا کارکال چھے ورش کا ہوتا ہے اور دوسرے معنی یہ کہ ایک تہائی ریٹائر ہوتے ہیں تو دو تہائی بنے رہتے ہیں دوسرے سال ایک تہائی ریٹائر ہوئے تو دو تہائی بنے ہوئے دوسرے سال جو ایک تہائی ریٹائر ہوئے تو دو ہزار دس کے ایک تہائی لوگ بچے ہیں چوتھے سال جو ریٹائر ہوئے تو چوتھے سال میں دوہزار دس اور دوہزار بارہ کے لوگ بنے ہوئے ہیں استقار رج سبھا کے سدسیوں میں ستتتہ ہے سبھی کے سبھی سدس ایک ساتھ نہیں چنے جاتے روٹیشن میں ریٹائر ہوتے جاتے ہیں پرانے ہٹتے جاتے ہیں نئے آتے جاتے ہیں جیسے جیسے چھے ورش کا کارکال پورا ہوگا ہر دو سال کے روٹیشن میں ویسے ویسے ایک تہائی ایک تہائی ہٹتے جائیں گے یا جیسے جیسے جو لوگ چھے ورش کا کارکال پورا کریں گے ہٹتے جائیں گے اور ان کے بدلے نئے آتے جائیں گے پرتی ایک دو ورش بعد ایک تہائی سدسی جن کا کارکال پورا ہو گیا اوکاش بھی ہنڈ کرتے ہیں اور ان کا ستھان پر نئے آتے ہیں تو اب آپ کو یہ ستیس پشٹ ہو گئی کہ ان کا چناؤں کیسے ہوتا ہے چھے ورش کے لیے چنے جاتے ہیں ایک تہائی ریٹائر ہوتے ہیں ہر دو ورش میں اور اس لیے پوری طرح سے یہ سبھا جو ہے ایک ساتھ سماپت نہیں ہوتی اور چونکہ پوری سبھا ایک ساتھ سماپت نہیں ہوتی ہمیشہ یہ رہتی ہے اس لیے بھلے ہی اس میں کچھ نئے صدت سے جلیں کچھ پناہ رہے ہیں ریٹائر ہوئے اس لیے اس کو ستھائی صدن کہتے ہیں اس کے لیے اس سے ستھائی صدن کہتے ہیں یہ بات دوسری ہے کہ جو ایک تہائی ریٹائر ہوتے ہیں یہ راجیوں سے الگ الگ ریٹائر ہوتے ہیں ادھارن کے لیے چھتیز گڑھ کی عدی بات کریں چھتیز گڑھ میں پانچ سیٹیں ہیں راج سبھا کی راج سبھا کی جو ایک تہائی سیٹیں ریٹائر دو ورش بعد ریٹائر ہو رہی ہیں اس میں سے راج چھتیز گڑھ کی پانچ میں سے دو سیٹیں ہیں پہلے ایک تہائی میں ہیں بچی تین تین میں سے پھر دو سیٹیں ہیں دوسرے ایک تہائی میں ریٹائر ہو رہی ہیں اور پھر ایک جو سیٹ بچی وہ تیسرے ایک تہائی میں ریٹائر ہو رہی ہیں ارثات چھتیز گڑھ کے پانچوں پرتینید ہی راج سبح میں ایک ساتھ ریٹائر نہیں ہوتے راج سبح کے جو ایک تہائی صدت سے ریٹائر ہوتے ہیں وہ الگ الگ راجیوں میں الگ الگ سنخیہ میں ریٹائر ہوتے ہیں سبھی لوگ ایک ہی راج کے یا دو یا تین راجیوں کے نہیں رہتے ایک راج کی ساری سیٹ ریٹائر ہوگی ایسا نہیں ہے چھتیز گڑھ میں ابھی ابھی دو راج سبح کی سیٹوں کے لیے چناؤ ہوا ایک مہپور یادی آپ نیم سے اکبار پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا دو راج سبح کی سیٹیں کھلی ہوئیں چھتیز گڑھ سے اور دونوں سیٹوں پہ کانگریس کے صدت سے آئے شریمتی رنجن اور شری راجیو شکلہ دونوں ہی صدت سے کانگریس سے آئے ایسا کیسے ہوا کیونکہ چھتیز گڑھ کی ویدھان صبح میں کانگریس کے صدتیوں کی بہولتہ ہے کانگریس کے صدتیوں کے ووٹ زیادہ ہیں اور اس لیے جو پرنالی ہے اس پرنالی میں دونوں ہی سیٹیں اس دل کو جائیں گے جس دل کا راج جمعہ بہومت ہے تو چونکہ راج جمعہ کانگریس دل کا بہومت ہے اس لیے دونوں ہی سیٹیں اس ایک تہائی کی دونوں سیٹیں کانگریس کو گئی یہی صدتی انہی راجیوں کی ہوتی ہے میں جو بات سپش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ راج صبح کی ہر دو ورش بعد رکت ہونے والی ایک تہائی سیٹوں میں کچھ سیٹیں کچھ راجیوں کی کچھ سیٹیں کچھ راجیوں کی ایسا پورے دیش کی سیٹوں اس میں رہتی ہیں شامل رہتی ہیں اور ایسا قطعی نہیں ہوتا کہ ایک راج کی سبھی سیٹیں پہلے ایک تہائی میں کھالی ہو جائیں رکت ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا تو یہ ہوا کاریکال کے بارے میں اور اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ راج صبح اور لوگ صبح کے صدستوں کے کاریکال میں انتر بھی ہے پانچ ورش اور چھا ورش اور ستھائی صدن اور ستھائی صدن اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس پرٹیکش چناؤ اور پرٹیکش چناؤ پچیس ورش تیس ورش جانتہ کے پرتنی دی راج کے پرتنی دی یہ تو انتر ہو گیا ان دونوں کے بیچ میں اگلی بات ادھیویشن سمبند ہے ان کی بیٹھکوں کے سمبند میں وہی نیم لاغو ہے جو لوگ صبح کے لئے جب بھی لوگ صبح کا سطر ہوتا ہے تو راج صبح کا سطر ہوتا ہے ورش میں تین سطر نیونتم دو سطر ہونا آوشک ہے اور دو سطروں کے بیچ میں ادھکتم انتر چھے ماہ کا ہو سکتا ہو سے زیادہ کا نہیں ارثات چھے ماہ کے اندر دوسرا سطر بلانا آوشک ہے دوسرا ادھیویشن بلانا آوشک ہے اب اگلی بندو کورم کورم یعنی ہندی میں گنا پورتی جیسے لوگ صبح میں ایک بٹا دس وہ پستیت سدسیوں کے سنخیہ کا ایک بٹا دس کورم کہلاتا ہے یا کل سدسیوں کے سنخیہ کا ایک بٹا دس کورم کہلاتا ہے ایسی راج صبح میں کل سدسیوں کے سنخیہ کا ایک بٹا دس اپستیت ہونا آوشک ہے اور کورم کیوں ہوتا ہے پھر سے میں کہنا چاہوں گا ایک ایسی نیونتم سنخیہ جو کسی کاروائی کو چلانے کے لیے کم سے کم نیونتم تو پریابت ہو اس سے بھی کم ہوں گے تو پھر بہتر ہے کہ کاروائی آگے نہ ہو نرنے نہ ہو نیتیوں پر بحث نہ ہو آدھی آدھی اس لیے کورم کا پراؤدھان ہے ایک ککشہ میں آپ ککشہ کے درشی کو لیجئے آپ کی ککشہ کے شکشک نے تیہ کیا ہے کہ کل کسی بات پر ککشہ میں وچار ومرش ہوگا تو کل سب آپ لوگ آ جائیں اور یہ یہ بندو ہیں جو مہتپورن ہیں انہوں نے بندو بھی بتا دیئے اگلے دن کسی کارنوں سے چالیس بچوں کے ککشہ میں ماتر چھے لوگ آئے کیا ان چھے لوگ کے آدھار پر نیتیوں کا نرنے لینا کسی نشکرس پر پہنچنا اچت ہوگا یا ایسی میٹنگ کو ستھگت کر دیا جائے کسی اگلی تاریخ پر جب زیادہ اور زیادہ لوگ اپستھت ہوئے بہتر ہے ستھگت ہو تو کیا کہا جائے گا یا میٹنگ ستھگت کر دی گئی کورم کے کارن کورم کی اپستھتی نہیں تھی نیونتم نمبر نہیں تھا ایک چالیس میں نیونتم نمبر کس کو مانا جائے گا دس بارہ تو ہونے چاہیے جس میں ایک سارتھک وچار بیواد ہو یہی ستھتی راج سبھا لوگ سبھا میں ہوتی ہے اور اس لیے کورم کا پرادھان ہے اب ہم پدادکاریوں پر آتے ہیں راج سبھا کے پدادکاریوں کی بات کریں تو پور میں ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ راج سبھا کا سبھا پتی راج سبھا کا سبھا پتی جسے چیئرمن کہتے ہیں وہ وہ ویکتی ہوتا ہے جو اپراشت پتی ہوتا ہے دیش کا ارثہ دیش کا جو بھی اپراشت پتی ہوگا وہ اپنے آپ راج سبھا کا چیئرمن مانا جائے گا دوسرے شبدوں میں وہ پدین سبھا پتی ہوتا ہے پدین سبھا پتی کسی ایک پد کے کارن وہ یہاں کا سبھا پتی بنا ہے اور دوسرا جو پد ہوتا ہے وہ ہے اپر سبھا پتی جسے کہتے ہیں ڈیپٹی چیئرمن اپراشت پتی اور چیئرمن کہلائیں گے اور ایک ڈیپٹی چیئرمن جو راج سبھا کے سدسیوں کے بیچ سے ہی چنا جاتا ہے آخر اپراشت پتی کو پدین چیئرمن کیوں بنایا گیا سامانی حصیتی میں راش پتی پانچ ورش کے کارکال کے لیے رہتے ہیں پانچ ورش کے کارکال میں ان کے انپستت ہونے کی گجائش کتنی رہتی جاتا ہے دیش سے باہر رہنے کی ودیش یاترہ چار پانچ ودیش یاترہ ہیں اور کچھ چھٹیاں کبھی درفاگی سے کچھ بیمار ہوئے تو اس کے قارن تو کل ملا کے دیکھا جائے تو پانچ ورش کے کارکال میں ان کے دوارہ انپستت کی گجائش بہت کم رہتی ہے ایسی ستھی میں جب راش پتی دیش میں ہے اپستت ہے اپلپد ہے تو سارے کارے راش پتی کریں گے جو ان کے کارشکتی میں آتے ہیں کارکشتر میں آتے ہیں ایسی ستھی میں اپر راش پتی کیا کریں گے راش پتی جب باہر جاتے ہیں بیمار پڑھتے ہیں تب ہی اپر راش پتی ان کے ستھان پر تدرب طریقے سے کارے کرتے ہیں اور ایسے دنوں کی سنکھیا بہت کم ہے جب اپر راش پتی کو راش پتی کے کارے کرنے پڑے ہیں تو باقی دن اپر راش پتی کیا کریں گے تو اسی لئے ان کو ویست رکھنے کے لئے اپر راش پتی کو پدین سبح پتی کا پد دیا گیا تاکہ وہ راج سبح کے میٹنگوں کا ادھیویشن کا سنچالن کر کے اپنے کو ویست رکھیں جیسا ہم نے بتایا اوپر سبح پتی جو ہے وہ راج سبح کے بیچ سے ہی نروازجت کیا جاتا ہے اور اوپر راش پتی کی انپستیت میں یا سبح پتی کی انپستیت میں وہ یہ پد تمہالتا ہے کام کرتا ہے راج سبح میں سبح پتی کے ادھکار اور کرتب یہ وہی ہیں جو لوگ سبح میں ادھکش کے ہیں اس لئے جہاں ان کے ادھکاروں اور کرتبیوں کا پھر سے جکر کرنا بے مانی ہوگا آپ لوگ سبح کے ادھکش کے ادھکار اور کارکشتروں کا ادھیان کر لیں تو آپ راج سبح کے سبح پتی کے کارے اور شکتیوں کا سمجھ سکتے ہیں ہاں سبح پتی کو اس کے پد سے ہٹانے کے لئے لوگ سبح کی سہمتی جروری ہے اس بات کو سمجھ لیں سبح پتی کو یعنیمتی ہٹانا ہے تو لوگ سبح کی انہمتی جروری ہے کیونکہ وہاں پہ ایک پشت پراؤدھان ہے لیکن یعنیمتی اوپر سبح پتی کو ہٹانا ہے جو کی راج سبح کا ہی ایک سدسی ہوتا ہے تو راج سبح کے سدسی پاس کر کے پاریت کر کے اسے ہٹا سکتے سبح پتی کے لئے لوگ سبح کی سہمتی جروری ہے لیکن اوپ سبح پتی کو ہٹانے کے لئے راج سبح کے سدسیوں کا بہومت ہی پریابت ہے یہ انتر اب ہم سمجھ گئے اور اس مقا راج سبح کے بارے میں کچھ 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 جانکاری آئے اب ہم راج سبح کے اس مہتپون بندو پر آتے ہیں جسے کہتے ہیں power and functions of راج سبح راج سبح کے کارے کیا ہے اس کی شکتیاں کیا بہتر ہوگا ہم راج سبح کی شکتیاں کا ادھیان کرتے ہوئے لوگ سبح کے ساتھ اس کا تلناتما کا ادھیان بھی کر لیں کیونکہ راج سبح کی شکتیاں بھی سنسد کی ہی شکتیاں ہیں جس کا راج سبح ایک انگ ہے سنسد کے دو شدن لوگ سبح اور راج سبح ان کی شکتیاں کا ادھیان کرتے ہوئے ہم تلنا کرنے دونوں میں تو بہتر سمجھ آئے گی اور اس لیے ہم اب مول روپ سے پڑھنے جا رہے ہیں تلناتما ادھیان دونوں کا پہلا ودھائی شکتیاں ارثا کانون بنانے سمبندی شکتیاں کے بارے میں بات کریں کانون بنانے سمبندی ودھائک کے بارے میں میں لوگ سبح کے وط ادھکاروں کے بارے بتایا تھا وط ودھائک دھان سمبندی ودھائک اس کو چھوڑ کر سادھارن ودھائک یادی ہوں تو لوگ سبح اور رج سبح دونوں کو سمان شکتیاں سادھارن ودھائک لوگ سبح یاد رج سبح کہیں پر بھی پہلی بار پرستود کیا جا سکتا ہے کسی بھی سدن میں پرستاویت کیا جا سکتا ہے اور تو اس پر دونوں سدن سمان ہیں سادھارن ودھائک کے معاملے میں اس اس کے بعد دونوں سدن کے دوارہ پاریت ہونے کے بعد وہ راج پتی کے ستاکشر کے لئے جاتا ہے کانون بننے کے لئے اس پرکار اس معاملے میں بھی دونوں سدن میں سمان شکتی ہے دونوں میں پاریت ہونے جروری ہے سادھار ودھائک کو اور پاریت ہونے کی ستھیتی میں ہی وہ راج پتی کے پاس ستاکشر کے لئے جائے گا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کئی بار ایسے موقع آئے ہیں جب راج سبح اور لوگ سبح کے وچاروں میں کسی ودھیاک کو لے کر انتر رہا مت بھید رہا مت ایک نہیں رہا ایسی ستھی میں راج سبح جو ہے وہ لوگ سبح دوارہ پاریت کسی سادھارن ودھیاک کو میں سادھارن ودھیاک کی چرچہ کرنا ہوں ارث ودھیاک کی نہیں سادھارن ودھیاک کو راج سبح جیادہ سے جیادہ چھ مہینے تک اپنے پاس روک سکتا ہے ارث اس پہ کوئی نیرنے نہیں لے گا نیرنے ودھیاک کے کچھ بندوں پر سہمت نہیں ہے جسے لوگ سبح نے پاریت کر دیا پرند چھ مہاں سے جیادہ وہ نہیں روک سکتا یادی چھ مہاں روک دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں اب یا ودھیاک سماپت ہو گیا ڈیڈ ہو گیا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سبح دوارہ پاریت ہونے کے بعد چھ مہاں تک ادھک تم اس پہ راج سبح ولم کر سکتا ہے انتھا وہ پاریت مرمان لیا جائے گا ادھک تر ایسا ہوا ہے کہ راج سبح کو نیچہ نہ دکھائے جانے سے بچنے کے لیے نیچہ نہ لگے راشتی پتی دونوں کے سنیوکت ادھویشن کو بلا لیتا ہے ایسی ستھتی میں اور سنیوکت ادھویشن میں وچار ومرش کے بعد مطدان ہوتا ہے اور بہومت کا جو وچار ہے وہ لاغو رہتا اور سامان نیتہ بہومت کا وچار لوگ سبح کا ہی وچار رہتا ہے کیونکہ لوگ سبح کے سدھاسیوں کی سنکھی راج سبح کے سدھاسیوں سے دو گنی سے بھی زیادہ ہے تو سنیوکت بیٹھک بلا کر بہومت کے آدھار پر سادھارن ودھے کو پر انتیم نینے لیا جاتا ہے متبھید کی ستھتی میں زیادہ سے زیادہ راج سبح چھ ماہ کے لیے ایسے ودھے کو روک سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں اور یہ ایسا ودھے جس پر متبھید ہو چھ ماہ روکنے کے بعد بھی اس ودھے کو سما پت نہیں مانا جائے گا کیونکہ اسے لوگ صبح نے پاریت کیا ہے لوگ صبح جنتہ کا پرتنی زتو کرتی ہے اس کی بہت طاقت ہے دوسرا ماملہ جس میں ہم دونوں کی تلنا کر سکتے وہ ہے کاری پالی کا سمبند شکتیاں کانونی شکتیوں کے بارے میں سپشت ہو گئی ستیتی ہاں ودھے ودھے کے بارے میں ایک بات اور کہوں سادھارن ودھے کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ودھے ودھے کو جو ماملہ ہے وہ کچھ الگ ہے سمبند کے انشید ایک سو نو کے انشار ودھے ودھے پہلے لوگ سبح میں ہی جائے گا اس میں راج سبح کی شکت کافی کم ہے ودھے ودھے پہلے لوگ سبح میں ہی جائے گا ید اپی اس ماملے میں سمویدھان کے دوارہ راج سبح کو لوگ سبح کی تلنا میں نربل ستھی پردان کی گئی ہے لوگ سبح سے سوی کرتی ہونے کے بعد بھی ودھے راج سبح کے پاس بھیجا جاتا ہے راج سبح ودھے کی پرابطی کی تیتھی کے چودہ دن کے اندر اپنے سجھاؤ سہیت ایسے ودھے کو بھیج سکتا ہے مائنے سپشت ہیں سمویدھان میں بڑا سپشت ہے کہ راج سبح لوگ سبح کی تلنا میں ودھے ماملوں میں بہت نربل ہے لیکن اس کے باوجود یہ پرابطان رکھا گیا ہے کہ راج سبح کی لوگ سبح دوارہ کوئی بھی پارت منی بل کوئی بھی پارت ودھے ودھے راج سبح جرور بھیج ہو جائے اور راج سبح کے لیے آوش ہے کہ جیادہ سے جیادہ وہ چودہ دن تک ودھے کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس پر اپنے سجھاؤ دے سکتا ہے اور چودہ دن کے اندر اس بل کو لوگ سبح کو اپنے سجھاؤں کے ساتھ واپس پہنچا سکتا پرنت یہ سجھاؤ سویکرط کرنا سویکرط نہ کرنا یہ لوگ سبح کی اچھا پر نربھر ہے یہاں سپشت ہے کہ لوگ سبح بہت شکت شالی ہے پر یہ بھی سپشت ہے کہ راج سبح کو وط معاملے میں در کنار نہیں کر دیا چار کے پرادھان کے تحت لوگ سبح کے دوارہ پارت کوئی بھی بل چاہے وہ سادھارن ہو چاہے وہ وط بل ہو وہ راج سبح کے پاس جرور جائے گا سادھارن کو راج سبح زیادہ زیادہ چھ ماہ تک رکھ سکتا ہے لیکن منی میٹر سے سمبندت بل کو اپنے پاس وہ چودہ دن رکھ سکتا ہے اس میں سجھاؤ بھیج سکتا ہے اور یہ سجھاؤ لوگ سبح سویکار کرے یا نہ کرے یہ اس پر نر بھر ہے لوگ سبح پر تو وط شکتیاں سپشت کرتی ہیں لوگ سبح اور راج سبح کے بیچ کی طاقت کو تیسرا ہے کاری پالی کا سمبند شکتیاں کاری پالی کا جو لاغو کرتی ہوں کانونوں کو لاغو کرتی ہیں نیتیوں کو لاغو کرتی ہوں بھارت میں سن صدات مک شاسن ویوستہ ہے سن صدات مک شاسن ویوستہ میں منتری پریشل سروچ شخصتہ ہے منتری پریشل اور منتری پریشل کس کے پرتی اتردائی سدن کے پرتی لیکن سدن میں کس کے پرتی اتردائی لوگ سبح کے پرتی اتردائی کیونکہ لوگ سبح جنت کی سبح ہے دوسرے شبدوں میں منتری پریشل جنت کے پرتی اتردائی اور اس حد تک لوگ سبح راج سبح سے زیادہ طاقت ور ہو جاتی ہے منتری پریشل راج سبح کے پرتی اتردائی نہیں ہے وہاں لوگ سبح کے پرتی اتردائی ہے اور اس پکار کاری پالی کا سممندھی شکتیوں میں سپشت ہے کہ راج سبح لوگ سبح کی تلنا میں بہت کمدور ہے راج سبح کے جو سدس ہیں وہ منتری پریشل کے سدس سے پرشن پوچھ سکتے ہیں وادی واد کر سکتے ہیں الوچنا کر سکتے ہیں واک آؤٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے اتکنڈے اپنا سکتے ہیں منتری پریشل پر چابی بھرنے کے لیے منتری پریشل کے ورد او اشواس پرستاؤ پارت کرنے کا عدیقار کیول لوگ سبح کو ہے ارثات منتری پریشل کو پد سے ہٹانے کا عدیقار کیول لوگ سبح کو ہے راج سبح کام روک پرستاؤ کرے راج سبح ستھگن پرستاؤ لے آئے راج سبح پرش نوتری کے دوران باد بیواد کرے واک آؤٹ کرے اور سب کر لے لیکن اسے پد سے نہیں ہٹا سکتی منتری پریشد کو برخاس یا کرنا یا پد سے ہٹانے کا کام کیول لوگ سبح کے عدیقار کشتر میں آتا ہے او او اشواس پرستاؤ پاس کرنے کا عدیقار کیول لوگ سبح کو ہے راج سبح کو نہیں